مرحبا 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 مرح دنیا میں جو عجر دینے کا مطلب ہے وہ تو دوسرا ہو جائے گا مطلب تم اپنی جو پاکیزہ چیزیں دیو تم دنیا ہی میں اس کا یہ مشرکین کے لئے ہیں مومنین کے لئے بات نہیں ہے کہ مومن نے کوئی نیک عمل کیا مومن کے نیک عمل کا عجر دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے کبھی دنیا میں نہیں ہے صرف آخرت میں ہے مومن کے نیک عمل کا بدلہ دو صورت ہے دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو اور صرف آخرت میں ہو مگر یہ نہیں کہ دنیا میں اپنے حسین سے دعا مانگ لیا تھا پھر آپ کا پرابر ہو گیا اور ایسے ہی دیکھیں دونوں سسنے میں بنائے اور سواب دونوں کا مسئلہ ہے اگر کسی جرم کی سزا اللہ نے دنیا میں دے دیا تو کبھی ایسا وقت مملہ ختم ہو گیا جیسے حدود وقرہ کا مسئلہ ہے اور کبھی ایسا ہے کہ یہاں سزا ملے گی مرنے کے بعد اس سے بڑی سزا ملے گی جیسے سننہ نبی دعوت وقرہ کی روایت ہے کہ کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دے یعنی آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ایسے نیکیاں بھی ہیں نیکیوں کا سواب دنیا بھی ملتا ہے صاحب بخاری کا واقعہ کتنا مشہور ہے تین غار والا کہ تین لوگ جا رہے تھے غار میں فز گئے چکٹان آئی گھار کا مو بند ہو گیا تو ان تینوں نے کیا کہا تھا صاحب بخاری کا الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو سب سے بہترین عمل کا واسطہ دیکھے یعنی سب سے ہم نے پوری لائف میں جو سب سے بیشت عمل کیا اس کا نام لے کے اس کا وصلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کی اور اللہ سے دعا کی اور اللہ کے فلو کرم سے وہ چکٹان ہٹ گئی تو دیکھیں ان عمل کا دنیا میں ان کو فائدہ ملیا لیکن آخرت میں بھی فائدہ ملے گا اسے نہیں کہ آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کا فائدہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں دے گا تو بہت زیادہ دے گا دنیا میں تو چھوٹا موٹا فائدہ رہتا ہے لیکن آخرت کا جو فائدہ بہت بڑا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نا رب نا فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھی اچھا ہی ہم کو نیکی شئے آخرت میں بھی دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھلائی تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہ نیک عمل کا بدلہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت نہیں تو میں یہ وسیلے کو بار بار جب بھی پر مصیبت آئے تو میں یہ وسیلے کو بار بار اللہ کو وسیلہ دے کے مانگ سکتا ہوں ہزار بار آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے بھئی ہزار بار آپ اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اب کتنی بار ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں کہ وہ اس کی نیکی ختم ہو جائے اگر واقعی آپ کے پاس آمالیں صالحہ ہیں نیک آمال ہیں جیسے تین گار والوں نے عمل کیا تھا تو وہ گار سے نکل گئے تو ایسے آپ کے پاس بھی آمال ہیں آپ کو پورا یقین ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کیلئے کیا ہے کونفیڈنس ہے آپ کو کہ ہم نے اس میں شرک نہیں کیا ہے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے نیک آمال ہے اللہ تعالیٰ صرف پچاس بار مانگیے کوئی دکھت نہیں ہے میرا دوسرا سوال شکریہ ایک بات کہوں گا کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پہ چلنا چاہیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی زندگی بھرک لے عادت بنا لے کہ بگر واسلے کو کوئی دعا ہی نہیں کرے گا تو یہ تو نہیں سیکھا ہے نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جو نماز میں نے شاید اوپننگ کمنٹ میں کہا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا اس میں کہیں وسیلہ وسیلہ نہیں رکھتا جو نماز کی دعائیں ہیں جو ہماری سب سے اہم عبادت ہے اس لئے ہم براہ راست بھی دعا کریں کبھی ایسی مشکل بات آ جائے تو چلو بھئی وسیلے آمال کا وسیلہ بھی دیں لیکن معمول بنا لینا کہ جب بھی دعا کریں گے وسیلے اسے دعا کریں گے یہ طریقہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے یہ طریقہ بھی صحابہ اکرام کے خلاف ہے اس لئے صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہے اسے طریقے بھرم کو رہنا چاہیے شکریہ جو اللہ میرا جواب مل گا میرا سوال یہ تھا